تاریخ میں سب سے پہلی غیبت کس نبی نے اختیار کی اس کی نوعیت کیا تھی اللہ کے کتنے نبی پردہ غیب میں رہے اور پھر کس طرح ان کی غیبت اپنے اختتامی مراحل تک پہنچی ہم بیان کریں گے آپ سے آئندہ ایام میں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا عللہزین من قبلکم لعلکم تتقون آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظریہ کی بنیاد پر انقلاب بفا کیا جس میں جاہو مالو منال قوم قبیل برادری خاندانی قبائلی جغرافیائی علاقائی مفاخر پر خط تنسیخ کھیچ کر تعصبات کو ختم کر کے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ کی بنیاد پر چونکہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ خدا کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ باشرف وہ ہے باعزت وہ ہے بابقار وہ ہے مقرب وہ ہے پسندیدہ وہ ہے مطلوب وہ ہے جو پرہزگار زیادہ ہے جس کی زبان جس کے ہاتھ جس کے آزائے بدن سے جس کے وجود سے لوگ محفوظ رہے ہیں اس کے شر سے محفوظ رہے ہیں تو آقا نامدار سرکار رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ کی بنیاد پر ایک نئے شہر کی تاسیس کی یسرب مدینہ النبی یہ محض ایک شہر کا نام بدلنے کا عمل نہیں تھا جیسے کیمل بور سے اٹک جیسے لائل بور سے فیصلہ باد جیسے مونکومری سے ساہیوال جیسے سرحد سے خیبر پختونخواہ بلکہ یہ ایک نئی تہذیب ایک نئے تمدن کی تاسیس اور اس بنیاد پر مدینہ النبی معنوی اعتبار سے کسی مخصوص خطہ زمین میں محدود و منحصر شہر نہ رہا اور جغرافیائی حصاروں کی بندشوں اور علائق سے آزاد شہر ایک جہانگیر تہذیب کا نمائندہ جہانگیر شہر جسے ایک عالمی تہذیب و ثقافت کی بنیاد اٹھانے کے لیے ایک موڈل سٹی کے طور پر پیش کیا گیا اس کے ذریعے کلمے کی بنیاد پر رشتہ اقوت قائم و برقرار کیا گیا پرانے رشتے ختم ہونے لگے نئے رشتے معارضی وجود میں آنے لگے جو خون کے رشتے تھے وہ خون کے پیاسے بن گئے جن کے ساتھ خون کا رشتہ تھا اہل مکہ وہ خون کے پیاسے ہو گئے ترک وطن کرنا پڑا اور جن کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہ تھا اہل مدینہ وہ خون پیش کرنے لگے مشرق و مغرب اور کالی گوری کے امتیازات مٹنے لگے فاصلے سمٹنے لگے اہل مدینہ نے اپنے گھر پیش کر دیے مال مویشی اسباب زندگی سب کچھ پیش کر دیا اور ایک نئے رشتہ اقوت کی بنیاد پڑی وہ جن سے خون کے رشتوں کی بنیاد پر بھائی چارہ تھا وہ خون کے پیاسے بن کر تلوار کھیچ کر کھڑے ہو گئے اور ادھر جن کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہ تھا اور جو کالمہ کی بنیاد پر بھائی بنے تھے اور بھائی چارہ قائم ہوا تھا وہ ان کے خون کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے چل نکلے رشتہ داری اور علاقائی و زمینی تعلقات اور رشتوں سے بالتر رشتے یعنی نظریہ کی عظمت کا اعلان نظریہ کی بالدستی حوص کے بتوں پر ضرب کاری جس نے بتایا کہ خدا واحد کی بندگی اور اس کے نظام کے ساتھ جو چیز ٹکرائے اس سے رخ پھرا لینا اور اسے دل سے نکال دینا ہی اسلام ہے نیا بھائی چارہ قائم کیا پہلے مکہ میں آ کر پھر مدینہ میں آ کر قبیلہ برادری وغیرہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والے طبقاتی امتیازات پر خط تنسیخ کھیچ دیا جبکہ لوگ مال و دولت اور ایسے ہی دوسرے مفاخر کو نبوت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری سمجھتے تھے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے جس میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ لولا نزلہ آزا القرآن على الرجل من القریتین عظیم قرآن اس شخص پر کیوں نازل نہیں ہوتا جو دنیاوی مفاخر کی بنیاد پر مال و دولت مال و منال اور خاندان قوم قبیلے کو انہوں نے ملاکوں میں ایار قرار دیا تو لیکن اسلام نے وطن کا ایک نیا شعور اتا کیا اور عملی طور پر ہجرت کر کے اس شعور اور نظریہ کو مستحکم کیا اسے استحکام بخشا تو شاعر نے بھی کہا ہے از رسالت از رسالت ہم نوا گشتیم ہم نفسو ہم مدعا گشتیم رسالت نے ہمارے درمیان طرح اتحاد ڈال دی اور اس طرح سے کہ ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم ہو گیا ہمارے درمیان دوستیاں قائم ہو گئیں اور وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُكَ مُجِزَا رُونُمَا ہُوَا اور اخلاقِ آلیہ کے پیکر تراشے اخلاقِ آلیہ کے پیکر تخلیق کیے رضاِ حق کو اوڑنا بچھونا بنا کر طبائع کی سختی اور نرمی کو مرضاتِ الٰہی کے ساچے میں ڈھالنے والے پیکر تراشے نہ نرمی اپنے اختیار میں نہ شدت اپنے اختیار میں بدوی زندگی کی درشت خوئی کی جگہ محر و محبت و علفت و عاطفت و وفا نے لی لی بات بات پر تلوار کھیچ کر خون کی ندیاں بہانے پر آمادہ طبیعتوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا ہوا ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ اس اسوائے حسنہ نے دلوں میں وہ گداس پیدا کیا کہ کسی کا خون بہانے کے جذبوں میں ایسا انقلاب آیا کہ اب کسی کی جان بچانے کے لیے اپنا خون بہانے پر آمادہ نظر آئے یہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلا کے حسنہ کا موجزہ اخلا کے کریمانہ کے جھونکے میدان جنگ کی بھڑکتی آگ میں بھی یا نارکونی بردم و سلاماً على ابراہیم کے موجزے کو پش کر کے گل و گلزار کے مناظر اُبھارنے لگے ابھی اشد داؤ علال کفار کا مرحلہ نہیں آیا چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مبارکہ ہے مائدہ میں خالق کائنات نے اس کو بیان کیا اور ہم نے اپنی گزشتہ معافل میں ذکر بھی کیا تھا کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللزین آمنون یرتدہ منکم عن دین ہی فصوف یعت اللہ بقوم یحبهم ویحبون یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومت اللائم ازلت علی المؤمنین ععزت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومت اللائم کہ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے مرتد ہو جائے خیر بات کہہ دے الویدہ کہہ دے تو فصوف یعت اللہ بقوم خدا ہی کیسی قوم کو صفحہ اسدی پر پیش کرے گا یحبهم ویحبون جو خدا سے محبت کرتی ہے خدا ان سے محبت کرتا ہے ازلت علی المؤمنین مومنوں کے سامنے وہ منکسر ہیں چھکے ہوئے ہیں مومنوں کا احترام کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی عاطفت محبت اور دوستی کے ساتھ پیش آتے ہیں الفت و عاطفت و محبت و مبدت کا مظاہرہ کرتے ہیں غمگساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اعزت علی الكافرین کافروں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں تو یہاں پر بھی واللزین آمنوا معہو وہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واللزین آمنوا معہو ان کے جو صفات بیان کیے گئے اشدہ علی الكفار وہ کفار کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں تو ابھی اشدہ علی الكفار کا مرحلہ نہیں آیا یہ کب آئے گا جب دفاع کے لئے اقدام نہ گزیر ہو جائے گا تو سختی اپنا دین بچانے کے لئے اغیار کے اثرات سے اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنے اقدار و اصول کی حفاظت کے لئے اشدہ پرحیبت ہیں باوقار ہیں کمامیز ہیں پرحیبت باوقار اور کمامیز نظر آئے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی با ایمان اور وفا شعار ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم لیکن یہ اشدہ و علی الكفار مطلقا نہیں ہر جگہ نہیں اور ہمیں اس حکم کی تفہیم سیرت معصوم علیہ السلام سے یوں ہوتی ہے کہ اگر سائل در پر آیا اور وہ کالی مانگو بھی نہ تھا تو اسے بھی ویسے ہی نوازہ جیسے اسلامی رشتے میں منسلک کسی فرد کو نواز دیتے تھے قرآن کریم نے اس کی گواہی دی اور اس چیز کی سنت جاری کی کہ انہوں نے نون مسلموں سے بھی کتنا اچھا سلوک کیا اور اس سے بھی بالتر منظر سورہ دہر نے پیش کیا اور وہ یہ کہ گھر میں کھانا وہی ہے جو اپنی ضرورت کا ہے اور کوئی اضافی کھانا یہ چیز موجود نہیں ہے یا خود کھائیں یا اپنی ذات پر سائل کو ترجیح دیں اور اسے ترجیح دے کر اسے کھلائیں اور سورہ دہر نے ایسا منظر پیش کیا کہ اپنی ذات پر ایسے سائل کو ترجیح دی جو مسلمان نہ تھا بلکہ کافر حربی تھا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ میں ان کی موجودگی میں ان پر حملہ آبر ہوا ان کے نظریات پر حملہ آبر ہوا تلوار اٹھا کے آیا لیکن اسلام کے اخلاق آلیہ کی یہ مظاہر اور اس عوج پر کہ قصد قربت رضا مولا کی طلب کے سوا کوئی اور جذبہ اس عمل کے پیچھے کار فرمانا تھا قرآن کریم نے بیان بھی کر دیا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَطِيمَمْ وَاسِیرَ اس کی گواہی کی سند قرآن کریم نے جاری کی ہے مسلمان کشتوں کے پشتے لگا کر فتح حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنی اخلاقی فتح سے فتح مبین کشید کرتا ہے اگر مٹیریل گینز کے لیے اگر دنیاوی مفادات کو پانے کے لیے وہ عجر و ثوابِ الٰہی کو پسے پشت ڈال دے تو وہ مسلمان نہیں ہیں اسی لئے خدا نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ افراد وہ کون افراد ہیں يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں پہ ورب کی افرمیٹیو فارم استعمال کی گئی ہے اس کی کنٹینویشن اور پرولونگیشن کو بیان کیا گیا ہے یعنی تسلسل ہے دوام ہے ہمیشگی ہے ان کے عمل میں وہ وہ افراد ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رائے خدا میں اپنی خدمات انہیں جذبوں سے انجام دیتے ہیں اور کبھی اس میں تھکتے نہیں ہیں تو گزارش یہ کر رہی تھی آپ سے کہ اسلام نے جو بھائی چارے اور اقوت کو مساوات کو قائم کیا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ کی بنیاد پر قائم کیا ماہِ مبارکِ رمضان میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جو ہم تیس دن تک ایک خاص معمول کے مطابق سہری میں اٹھنا اور پھر شام میں افطار کرنا اور سارا دن بھوکے پیاسی رہنا اس کا ایک فلسفہ ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے اور وہ فلسفہ ضبط نفس کا فلسفہ ہے سیلف کنٹرول کی جو ٹریننگ اس مہینے میں دی جاتی ہے جس میں تمہارے اندر دوسروں کے لئے درد پیدا ہو ہمدردی پیدا ہو اور اگر اس راستے میں تم مشکل محسوس کرو اس راستے میں تمہیں یہ راستہ کٹھن لگے تو اسلام نے تمہارے لئے رول موڈلز قرار دیئے وَلَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا پیغمبرِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ تیبہ میں تمہارے لئے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے وہ تمہارے لئے رول موڈل ہیں ان کی روش اپنے دوستوں کے ساتھ کیا تھی کس ہمدردی سے کس غم گساری سے کس محبت و عاطفت سے وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ پیش آتے تھے مسلم معاشرے میں کس طرح زندگی بسر کرتے تھے اور ان کی روش اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا تھی وہ اپنے دشمن کی بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کے ضروریاتِ زندگی سے صرف نظر نہیں کر سکتے تھے ہمیشہ ہر کسی کے مدد کے لئے تیار رہتے تھے اور مدد کرتے تھے ماہِ مبارکِ رمضان انہیں تعلیمات کو زندہ کرنے کے لئے اور وہ سبق جو ہم بھول چکے ہیں اسے دوبارہ سے یاد دلانے کے لئے ہمارے خابیدہ ضمیروں کو بیدار کرنے کے لئے اسلام میں ملاک و مئیار عمل کی قبولیت کا تقویہ ہے پرہزگاری ہے انسان صحیح مسلمان ہو منزل تسلیم میں ہو بارگاہ حق میں خالقِ کائنات کے عوامر کی پیروی میں اپنی زندگی کو بسر کرے اور اپنے حسنی نیت کو پایا ہے ثبوت تک پہنچائے ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ ما ہوا الاسلام اسلام کیا ہے تو فرمایا الاسلام ہوا تسلیم اسلام کا معنی یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر تسلیم ہو جائے سر تسلیم خم کر دے سرابہ تسلیم ہو جائے سیلف سرینڈر کی منزل کو اسلام کہتے ہیں مسلمان تب ہے جب تمام عوامرِ الہی کے سامنے بلا چون و جرہ بغیر کسی تعمل کے اپنے سر کو خم کر دے اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے آزا کے ساتھ اپنے جوارح کے ساتھ اپنے جوانح کے ساتھ اپنے قلب و ذہن و دماغ کے ساتھ اپنے آزاِ بدن کے ساتھ اس کا ظاہر اس کا باطن اس کی پوری زندگی اطاعتِ مولا میں بسر ہو اس کو اسلام کہتے ہیں مکمل تسلیم مکمل سپردگی کی قیفیت فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والعدا هو العمل جب وضاحت کی گئی کہ اسلام کیا ہے ویسے تو اسلام مکمل تسلیم و سپردگی ہے لیکن زیادہ آسان لفظوں میں بیان کیا گیا تاکہ آم فہم ہو جائے تو الاسلام هو التسلیم اسلام تسلیم ہے تسلیم کیا ہے التسلیم هو اليقین تسلیم یقین ہے چونکہ یقین بہت زیادہ مؤثر چیز ہے جب تک آپ کو آخرت پر یقین نہیں ہوگا جب تک آپ کو اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں ہوگا جب تک آپ کو رسول کی رسالت کی صداقت اور حقانیت پر اعتبار نہیں ہوگا جب تک آپ کو پیش بایان برحق جب تک اللہ کے بھیجبائے ہوئے اس کے فرستادہ انبیاء کی صداقت پر یقین نہیں ہوگا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا تو الاسلام هو التسلیم اسلام تسلیم ہے تسلیم کیا ہے ہوالیقین تسلیم یقین ہے تم منزل یقین پر پہنچ جاؤ سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی خالق کائنات نے ابتدا ہی میں اس چیز کو بیان کر دیا اللذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جہاں فرمایا کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے ویسے شفاء للناس پوری کائنات انسانیت کے لیے نسخہ شفاء ہے لیکن سرمایہ ہدایت بنتا کن افراد کے لیے جو باتقوی ہیں جو پرہزگار ہیں جن کے اندر ایکسپٹنس کی صلاحیت پائی جاتی ہے جن کے اندر پذیرائی حق کی پائی جاتی ہے تو وہ کون لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں چونکہ آخرت پر یقین کے بغیر عالم برزخ پر یقین کے بغیر خدا پر یقین کے بغیر یقین ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا عمل نہ بارگاہ خدا بندی میں قابل قبول ہے اور نہیں اس کے اندر پاکیزگی آسکتی ہے یقین ہوگا تو وہ پاکیزگیوں کو اپنائے گا تو فرما ہے کہ وَالْتَسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ تسلیم یقین ہے وَالْيَقِينُ هُوَ الْتَصْدِقِ اور پھر وہ تصدیق کرے اس بات کی کہ رسول کی رسالت اللہ کی وحدانیت اسلام نے جو حقائق بیان کیے ہیں اسلام نے جو تعلیمات دیئے ہیں وہ سب مبنی برحق ہیں اور وَالتَصْدِقُ هُوَ الْإِقْرَار تصدیق کیا ہے تصدیق اقرار ہے اقرار کی دو قسمیں ہیں اقرار باللسان وَاقرار بالعمل اور اس حدیث میں بایان کیا گیا کہ اقرار کیا ہے وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْعَدَى اقرار کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے چلے جائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم زبان سے کہیں اللہ ایک ہے ہم زبان سے کہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ختمی المرتبت ہیں اقلاق چوبیس ہزار انبیاء دنیا میں آئے بلکہ الْإقرارُ هُوَ الْعَدَى اقرار کا مطلب یہ ہے کہ ادائیگی بھی ہو فرائز کی اور ادائیگی کس طرح سے ہو وَالْعَدَى ہُوَ الْعَمَلِ عمل کے ذریعے سے ہو زبان سے آپ کہتے رہے ہیں کہ اسلام کے تعلیمات مبنی برحق ہیں لیکن آپ نماز نہ پڑھیں آپ روزہ نہ رکھیں آپ کہیں کہ اقلاق حسنہ بہت اچھی چیز ہے قولو للناس حسنہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو راہِ خدا میں خرچ کرو مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یہ ہے راہِ خدا میں خرچ کرو انفاق کرو لیکن اپنے ہاتھ کو روک لو تو تمہارے ایمان کا اظہار تمہارے اسلام کا اظہار اس وقت ہوگا جب تم ان تعلیمات کو اپنا کر بلکہ اپنے پیکر خاکی کو ان تعلیمات کے ساچے میں ڈھال کر آقا نامدار سرکار رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی امتی ان کے ٹرو فالور کے طور پر خود کو معاشرے میں پیش کر سکو تو اس سلسلے میں میں آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ یارو ملاک تمہاری باطنی کیفیت ہے تمہارا حسن عمل اور تمہاری حسن نیت ہے اگر ایمان و اسلام سے بہرہ ور نہ ہو تو بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہی کیوں نہ ہو قرآن آواز دیتا اور اگر ایمان و ایقان سے فیت اور کنوکشن سے بہرہ ور ہے تو پھر وہ عجمی ہو سرزمین عرب سے اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو تو فَزَّرَ بَا بِيَدِهِ عَلَى زَهْرِ السَّلْمَانِ السَّلْمَانُ مِنَّ اَحْلَ الْبَيْتِ تو وہ سلمان کو اپنے اہلِ بیت میں سے قرار دیں یہ بے شک عجمی ہے یہ سرزمین فارس سے آیا ہے لیکن اس کا کردار اس کا باطن اس کی طہارت اس کی پاکیزگی اس کا عمل اس قابل ہے کہ اسے اہلِ بیت کا اہلِ بیتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز قرار دیا جائے تو یہ خالقِ کائنات نے ہمارے لئے ایک آزمائش رکھ دی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور آثینٹک حدیث ہے اور تمام مکاتبِ فکرِ اسلامی نے یکسان صحت کے ساتھ اس حدیث پر اتفاق کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّتَ لِمَنْ عَطَاءَ وَأَحْسَنَ وَلَوْكَانَ عَبْدًا حَبَشِيَا وَخَلَقَ النَّارِ لِمَنْ عَسَاهُ وَلَوْكَانَ وَلَدًا قَرْشِيَا خدا نے جنت کو پیدا کیا لِمَنْ عَطَاءَ وَأَحْسَنَا اس شخص کے لئے جنت ہے جو اطاعتِ حق کے مرحلے میں آ جائے جو سرابہ تسلیم ہو جائے وَأَحْسَنَا اور بہترین انداز سے خیر و خوبی کے ساتھ نیک آمال کو انجام دے رضا و رغبت کے ساتھ انجام دے خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو اور بلا تعمل واجبات کو بجا لائے اپنے فرائض کی ادائیگی کے مرحلے میں کسی قسم کی گوتاہی و غلطی و لغزش کا ارتکاب نہ کرے وہ جنت اس کے لئے ہے خالق اکبر نے اس کے لئے بنائی وَلَوْكَانَ عَبْدًا حَبَشِيَا بے شک وہ ایک کالا حبشی غلام ہو جس کی کال موٹی ہے جس کا رنگ کالا ہے جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے جنت اسی کے لئے ہے عَبْدًا حَبَشِيَا بے شک وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ وہ آزاد بھی نہ ہو خلق النار اور خدا نے جہنم کو کس کے لئے پیدا کیا ہے لِمَنْ عَسَاهُ وَلَوْكَانَ وَلَدًا قَرْشِيَا جو اللہ کی نافرمانی کرے جو معصیت کرے جو گناہ کرے جو برائیوں کا ارتکاب کرے جو نافرمانی مرضی مولا کی سرحد میں داخل ہو جائے جو عوامرِ الٰہی کو نظرانداز کر دے جو سرکشی کرے جو بغاوت کرے جو باجب آمال کی ادائیگی میں کتاہی کا ارتکاب کرے یا ان کو نہ مانے وَلُوْكَانَ وَلَدًا قَرْشِيَا بے شک وہ خانوادہِ قُرَیش سے ہو وہ سرداروں کے قبیلے سے ہو وہ خانوادہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں سے تعلق رکھتا ہو لیکن خالقِ قائنات اس کے ساتھ ریائت نہیں کرے گا جیسا کہ قرآنِ مجید میں سورہِ مبارکہِ مومنون کی آیت نمبر غالباً سو ہے جس میں ارشاد فرما قیامت میں کوئی نسبت کوئی رشتہ تمہیں فائدہ نہ پہنچائے اگر کوئی چیز فائدہ رساں ہوگی تو وہ کیا ہے تمہارے اندر کی پاکیز کی ہے تمہارے اندر کی طہارت ہے تمہارا کردار ہے تمہارا عمل ہے تمہاری وہ شخصیت ہے جو کردار و عمل نے مل کے تشکیل دی ہے تعمیر کی ہے وہ شخصیت جو تم اطاعتِ الہی کے جادے پر گمزن ہو کے اپنی متعارف کراتے ہو اور اپنے حسنِ نیت کو حسنِ عمل کے ذریعے پائے ثبوت تک پہنچاتے ہو وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مطلوب ہے اس کے ذریعے تم جنت میں جاؤ گے کسی خاندان کسی قوم کسی قبیلے کسی برادری کسی مالو منالو جاؤ جلالو شانو شوکتو جاؤ عشم کے ذریعے سے نہیں بلکہ یہ کہ جتنا تم میں انکسار ہوگا جتنا تبازو ہوگا جتنا تعلیماتِ الہی کو تم اہمیت دوگے اور پیغمبرِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی عظمت کے قائل ہوگے اسی تناسب سے خالق کائنات تمہارے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند کرے گا اور تمہارے آمال اسی تناسب سے بارگاہ خدا بندی میں قابلے قبول قرار پائیں گے تو ہم آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ پیغمبرِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظریہ کی بنیاد پر ایک انقلاب بپا کیا جو عالمی انقلاب بن گیا پیغمبرِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موڈل سٹی کی بنیاد ڈالی اور خالق اکبر نے قرآن کریم میں بار بار یہ فرما دیا کہ مجھے جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ ہم نے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی اور پھر سورہ مبارکہ نسا کی آیت میں بھی ملتا جلتا خطاب کیا ہے یعطی اللہ بقومن یحبوون ویحبونا جیسا کہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا پھر سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر نائنٹین تھے انیسویں آیت ہے جس میں فرما یشایو ذہب کم ویعطی بخلق جدید خالق اکبر اگر چاہے تو تمہیں صفحہ حسدی سے نیستو نابود کر دے اگر چاہے تو تمہیں مٹا دے اور ایک نئی قوم کو صفحہ حسدی پر پیش کر دے یا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھتیسمیں آیت میں خالقی کائنات ارشاد فرماتا ہے خدا قرآن میں بڑا ہی یہ سنسنین خیر اس خطاب ہے تمہیں پکارا جاتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تم میں سے بعض لوگ ہیں جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں کمزرفی اور تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں ہماری ہی دیئے ہوئے رزق میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ان میں حمد نہیں ہوتی کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ اس کا رازق خدا ہے اس کا روزی رسان خدا ہے خدا اس کو ہر لمحے رزق عطا کرتا ہے اور وہ خالقی کائنات کی مخلوق پر خرچ کرنے سے اسی کے حکم کی پیروی میں اس کی مخلوق پر خرچ کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے بہانیں تراشتہ خدا قرآن میں فرماتا اور جس نے بخل کا مظاہرہ کیا اس نے اپنے ہی لیے بخل کا مظاہرہ کیا اس لیے کہ جو اس نے دنیا میں خرچ کیا وہ قدمو لے انفسکم کا مصداق ہے یعنی تم راہ خدا میں جو خرچ کروگے وہ آخرت میں تمہیں پہلے سے تیار ملے گا گویا تم آگے بھیجوا رہے ہو تو فَمَئِ يَبْخَلْ جِسْنَي بُخْلْ كِيَا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْنَفْسِي اس نے اپنی ذات کے لیے بخل کیا وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقْرَاءَ اللَّهُ بِنِعَازَ ہے اور ضرورت من تم ہو محتاج تم ہو غنی نادار تم ہو مفلس تم ہو اور پھر خدا فرماتا اِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَلَا يَكُنُوا امْثَالَكُمْ اور پھر خدا ایک نئی قوم کو صفحہ حسدی پر پیش کر دے گا تو یہ ہم آپ سے بیان کرنا چاہتے تھے کہ خدا نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر کہا ہے اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اگر متی و فرمہ بردار بندے بن جاؤگے تو بارگاہ خدا بندی میں فرشتوں سے زیادہ مقام حاصل کر لوگے اور اگر نافرمانی کروگے تو اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کل ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا والسلام علیکم وما علینا اللہ البلاغ آخر میں روزانہ کی طرح ایک انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل پر شخدمت ہے جان لیوہ بیماریوں سے نبردازمہ ہونے کے لیے عظیم الشان کامیابیوں کو پانے کے لیے بڑی بڑی مہمات کو سر کرنے کے لیے دشوار گزار ترین مراحل سے گزرنے کے لیے مشکلات پر قابو پانے کے لیے اگر روزانہ ایک مرتبہ چالیس روز تک مسلسل سورہ مبارکہ حشر کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ تلاوت کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ عظیم الشان کامیابیاں انسان کے شامل احال ہوتی ہیں اور وہ بڑے بڑے مسائل سے نجات پاسکتا ہے ناممکنات ممکنات میں بدل سکتے ہیں بلکہ اس کی کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور وہ مستجاب الدعبہ بن جاتا ہے اللہم عجل لولیک الفرج السلام علیکہ یا آبا عبداللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیتو و بقی اللیل والنہار علیکم انی سلام اللہ ابدا